بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکس آج کے بگا فیکس کے اندر میں آپ کو نئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے حوالے سے دو سچ بتانے جا رہوں اور وہ دو سچ ایسی ہیں کہ جن کو بڑے حوصلے سے بڑی حمد سے سننا ہوگا ایک سچ یہ ہے کہ کس طرح جنرل باجبہ نے جنرل آسیم منیر کو اور عمران خان کو آپس میں لڑوانے کی ایک کوشش کی تھی اور اس کوشش کا بھانڈا پھر جو پاکستان کے بہت بڑے اینکر ہیں اور یا مقبول جان انہیں نے مکمل طور پر پھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد جو دوسری بڑی خبر ہے جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عرشت شریف شہید نے جنرل آسیم منیر کے بارے میں ایک بات کی تھی ان کا ایک کلپ پانچ کل بڑا زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس کے بعد پوری قوم کو پتا چلے گا کہ جنرل آسیم منیر کس قسم کے شخصیت ہیں کس قسم کے انسان ہیں پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں عمران خان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں پاکستانی قوم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں پاکستانی افواج کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو عرشت شریف شہید کا ایک کلپ سنوانے جا رہا ہوں کہ جس کے اندر وہ جنرل آسیم کے بارے میں ساری حقیقت بتا رہے ہیں مگر اسے پہلے ہم سب کو مل کر دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمارے شہید بھائی جو عرشت شریف تھے ان کی مغفرت فرائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اطافر بھائی اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہے تو کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا کیونکہ ان کے انصاف کے لیے ہم سب کو آواز بھی بلند کرتے رہنا ہے اور ان کی مغفرت کے لیے ہم سب کو دعا بھی کرتے رہنا ہے اب آپ عرشت شریف شہید بھائی کی یہ آواز سنیں ان کا یہ پیغام سنیں اس کے بعد میں آپ کو دوسری اہم خبر دیتا ہوں ڈائریکٹر جنرل ملیٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی بھی رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے گجرانوالہ میں کور بھی کمانڈ کی اور آج کل کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر جی ایچ کیو میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں انتہائی نفیس آدمی ہیں شریف النصف آدمی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں اور جمہوریت پہ جمہوری لیڈرشپ پہ اور سیولین آثوریٹی پہ ان کا اعتماد بلکل ہے کہ یہ معاملات سیولین لیڈرشپ کو ہی چلانے چاہیے ایک بڑا بیداخ قسم کا ان کا کیریئر ہے بہت سی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستانی فوج کے لیے یہ آپ نے عرشت شریف بھائی کی بات سنی جو بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے ہمارے نئے آرمی چیف کی کہ جو نہ صرف حافظ قرآن ہیں جو نہ صرف پاکستان سے محبت کرتے ہیں جو نہ صرف پاکستان کے لیے خلوص سے کام کرنے والے ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اہم کرداردہ کیا ہے جو نہ صرف پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری انڈالیجنس ایم آئی اس کے حوالے سے بھی بڑی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور ان کے بارے میں جو عرصد شریف کے یہ الفاظ تھے یہ الفاظ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ الحمدللہ سم الحمدللہ پاکستان کے جو نئے آرمی چیف ہیں وہ آنے والے وقت میں پاکستانی عوام کی جو فوج سے امیدیں ہیں ان امیدوں کو پورا کرنے کی بھرپور طریقے سے حمد رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں سوچ رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں اور ہم سب کو دعا گو بھی رہنا ہے کہ ہماری جو امیدیں ہیں آرمی چیف سے ہیں وہ امیدیں پوری ہوں اب جو دوسری چیز ہے کہ عمران خان کو جنرل آسیم منیر کے ساتھ لڑوانے کی ان کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی ایک کوشش کی گئی تھی جس کو سازش تو نہیں کہہ سکتے کوشش کہہ سکتے اور یہ کوشش جنرل باجوا نے کی تھی اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کے سب سے مشہور جو اینکر ہیں اور یہ مقبول جان جو ایک تجزیانی کارمی ہیں مختلی پروگرام ہوسٹ بھی کرتے رہے ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی اور انہوں نے بڑے بات شکاف الفاظ کے اندر یہ کہا تھا کہ جب جنرل آسیم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کو ہٹا کر پھر ان کی جگہ جو جنرل فیض تھے ان کو لانے کے لیے جنرل باجوا نے کوشش کی تھی انہوں نے مختلی طریقے سے کام کیا تھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جنرل باجوا ہے اور جنرل فیض ہیں ان کے جو دونوں کے سسور ہیں وہ دونوں آپس میں بڑے گہرے دوست تھے اور جنرل فیض کے سسور پچھلے کچھ عرصے کے دوران انتقال کر گئے تو ان کی جو دوستی تھی اس دوستی کو پایا تقویل تک پہنچانے کے لیے مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کسی نہ کسی طرح جنرل فیض کو لائے جائے اور جنرل آسیم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضے سے ہٹایا جا اور اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر کمپین چلائی گئی تھی یہ پروپوگنڈا کیا گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کی ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جائے یا میڈیا کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے یا فوج کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ جو آسیم منیر ہیں اور عمران خان ہیں ان کے درمیان فاصلے ہیں یہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں ان کے اقتلافات بڑے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کرتے ہیں ان دونوں کی آپس میں ٹکر ہے ان دونوں کا آپس میں ٹاکرا ہے یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی سکتے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی باتیں پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی جیو نیوز نے بڑا کردار ادا کیا تھا دوسرے سما نیوز نے بڑا کردار ادا کیا تھا اور بھی کافی چینل اور بھی کاؤ میڈیا تھا جس نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا تھا مگر یہ ساری باتیں اپنی حقیقت عوام کے سامنے لانے میں کامیاب ہوئی اور اب پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ عمران خان اور جنرل آسیم منیر کے درمیان بڑا ایک اچھا تعلق ہے ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی غلط فہم ہی نہیں ہے ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے یا کوئی ان کے درمیان میں کلیش نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے قریب بھی ہیں اور یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو صدر عاصف علوی ہیں وہ بہت جل جنرل نئے آرمی چیف کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہے ہیں اور یہ ملاقات پاکستان کے استحقام کے لیے پاکستان کی مضبوطی کے لیے پاکستان کے بہتری کے لیے پاکستان کی سیاسی جو عدم استحقام ہے اس کو ختم گرنے کے لیے بڑا کردار ادا کرے گی فوج اور عوام کے درمیان جو فاصلہ پیدا ہو چکا ہے اس فاصلے کو کم کرنے میں بڑا کردار ادا کرے گی اور جکیری طور پر جب عمران خان پاکستان کے نئے آرمی چیف سے مل رہے ہوگے تو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کو چاہنے والے وہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں کہ جو آج یہ سوچتے ہیں کہ شاید آرمی اور عمران خان ایک دوسرے کی تکر میں ہیں ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی اور وہ بھی پاکستان آرمی کو اسی طرح سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے پاکستان کی فوج کے سپائی کے ساتھ پاکستانی فوج کے جو افسران ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو قربانیہ دینے والے ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے شہدہ ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے غازی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور پاکستانی فوج کے حوالے سے جو غلط فہمی ہیں ان کے ذہنوں میں ہیں وہ غلط فہمی ہیں نکل جائیں گی تو عمران خان کی اور اگر نیارمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ پاکستان کی فوج کے بارے میں جو ایک پروپوگنڈا کیا گیا جو ان کے بارے میں منفی رائے کا اظہار کیا جاتا رہا پچھلے کافی عرصے کے دوران تو جنرل باجبہ نے بھی جاتے جاتے یہ بات کی اور انہیں نے کہا کہ ہمارے بارے میں جتنی بھی باتیں کی رہتے ہیں ہم نے بڑے صبر و تحمل سے وہ ساری باتیں برداشت کی تھی لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ ان ساری باتوں کو بھولا کر ٹھیک اسی طرح جس طرح امران خان نے امریکی سازش کو بیک فٹ پر رکھتے ہوئے نئے آرمی کی تائناتی کو بیک فٹ پر رکھتے ہوئے پاکستان کی مضبوطی کے لیے آگے دیکھنا شروع کیا مستقبل میں دیکھنا شروع کیا تو اسی طرح اب پاکستانی قوم کو بھی مل کر اپنی آرمی کے ساتھ مل کر اپنے اداروں کے ساتھ مل کر اپنی سیاسی جماعت امران خان کے ساتھ مل کر آگے چلنا ہوگا آگے دیکھنا ہوگا کہ ملک کو کس طرح ترقی آفتہ ممالک اس طرح میں کھڑا کیا جا سکتا ہے کس طرح اپنی فوج کا مورال بلند کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر کام کیا جا سکتا ہے کس طرح ہم سب مل کر اپنے آنی والی نسلوں کو ایک بہتر پاکستان دے سکتے ہیں تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جن حقیقتوں کو سامنے لانا بھی بڑا ضروری تھا جن حقیقتوں کا عوام کو آگاہ جن حقیقتوں سے عوام کو آگاہ کرنا بھی بڑا ضروری تھا جن حقیقتوں کا عوام کی کھلی کچہری کے اندر پیش کیا جانا بھی بڑا ضروری تھا جو آج ہم نے کرنے کی کوشش کیا اور اگر آپ بھی یہ حقیقت پورے پاکستانی قوم تک پہنچانا چاہیں یا آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا کیونکہ ہم سب پاکستانیوں نے مل کر امران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہم سب پاکستانیوں نے مل کر اپنے فواج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہم سب پاکستانیوں نے مل کر اپنے غازیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہم سب پاکستانیوں نے مل کر اپنے شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے یقین جانئے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے چاہے وہ معاشی ہوں چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ کسی اور قسم کے حالات ہوں چاہے وہ دفاعی ہوں ہم کبھی بھی سپر پاور ممالک کے ساتھ کھڑے ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہم کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیئے بغیر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ جس مقام تک اس ملک کو پہنچنا چاہیے جس مقام تک اس ملک کی عوام کو پہنچنا چاہیے جس مقام تک اس ملک کی معیشت کو پہنچنا چاہیے تو ہم سب کو مل کر اس پاکستان کی مضبوطی کے لئے کوشش بھی کرنی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کمپینے بھی چاہیے آنی ہیں اور سب سے آخر میں ہم سب کو دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ملک کے تمام تر مسائل ختم ہوں ہماری آرمی بھارت اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہمارے مشکل حالات ہوتے ہیں ان میں بھٹپور طریقے سے ثابت قدمی دکھانے میں کامیاب ہو اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو اور ہم سب کو یہ بھی دعا کرنے ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو دنیا کی ایک بہترین قوم اور ایک بہترین ملک بنائے